نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وعلو العقدتا من لسانی یفقعو قولی و جعلی بزیو من اہلی اللہم انی اسلکا حبکا و حب من يحبکا و عمل اللذی يبلغنی حبکا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید شرع کتاب السلاة نماز کا بیان سلاة کا مطلب دعا کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سلاة سلاة کے معانی اگر ہم لغت میں دیکھیں تو ایک مطلب رحمت دعا اور استغفار اور اگر اس حوالے سے دیکھیں تو نماز یا صلاة واقعا اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت ہی کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو اسی کو نماز کی توفیق ملتی ہے اور یہ رحمت الہی تلاش کرنے پانے اور اس سے فیضیاب ہونے کا ذریعہ اور فصیلہ بھی تو ہیں نماز بنیادی طور پر ایک دعا اور اللہ سبحانہ تعالی سے پکارنے اور اس کے ہم کلام ہونے کا طریقہ بھی ہیں اور نماز میں انسان مختلف طریقوں سے اپنی گناہوں کی بخشش اور استغفار طلب بھی کرتا ہے اور اپنی اس سارے کے سارے مرحلے میں اگر زبان سے نہ بھی مانگے تو استغفار کا معاملہ اسے حاصل بھی ہوتا ہے شرعی استلاح میں صلات ایک مسلمان کے اس خاص عمل کو کہتے ہیں جب وہ ایک خاص وقت میں ایک خاص وقت میں ایک خاص حالت یعنی پاکی اور تحاری تحارت کی ایک خاص متین حالت میں ایک خاص لباس میں ایک خاص سمت کی طرف ایک خاص رخ کی حالت میں ایک خاص انداز کے ساتھ کچھ مقصوص قلمات آدھا کرتا ہے اس کا وقت بھی خاص ہے اس کی پاکی اور تحارت کی حالت بھی مقصوص ہیں اس کی سمت بھی مقصوص ہے اس کا لباس بھی مقصوص ہے اس کی جسم کی ایکٹیوٹیز اور سرگرمی اور پوزیشنز اور پوسچرز اور حالتیں اور قیفیتیں بھی مختص ہیں اور مقصوص ہیں اور جو آدھا کیے جانے بھی الفاظ اور قلمات ہیں وہ بھی مقصوص ہیں اس ساری کے سارے مقصوص حالت اور مقصوص طریقے میں جو وہ عبادت کرتا ہے پورے دل کے اخلاص کے ساتھ خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے یہ معاملات اپناتا ہے یہ ہے نماز کی حالت شرح اسطلاح میں یہ ہے وصلات جو دین کا ستون ہے دین کی اول اور اولین عبادت قلمہ توحید پڑھنے کے بعد عقیدہ توحید پر جمعنے کے بعد پہلی عبادت پہلا ستون جو ایک مسلمان اپناتا ہے وہ کیا ہے وہ نماز قلمہ توحید پڑھنے کے بعد پوری جو اعزان ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ تو جب آئے گا تو روزے رکھے گا اس کے مال پر ایک سال گزرے گا تو وہ زکاة دے گا زندگی کی کسی مرلے میں قلمہ پڑھنے کے بعد کسی مرلے میں حج کرے گا لیکن نماز قلمہ پڑھتے ساتھ جو پہلی عبادت وہ مومن کرتا ہے وہ مسلمان کرتا ہے وہ ہے اعزان کے بعد نماز کی بات یہ دین کا ستون ہے آپ یہاں پہ بہت سے ستون اور پیلرز دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہتی کسی بھی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے کھڑا رکھنے کے لیے ستونوں کی ضرورت ہے اور اگر ستون نہ ہو تو عمارت اول تو تعمیر ہی نہیں ہوتی اور اگر تعمیر ہو بھی جائے تو پائیدار نہیں ہوتی مضبوط نہیں ہوتی کھڑی نہیں رہتی تو گویا نماز دین کا ستون ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ایک شخص دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان اسلام کی احقامات کے مطابق بنیاد اقیدے کی ڈال کے اگر اسلام کی امارت تعمیر کرنا چاہے گا تو امارت نماز کے ستون کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی اگر ٹوٹی پوٹی ناکس ردی ناکارہ سے امارت کہیں تعمیر ہو بھی گئی تو دین اسلام کی امارت ناپائیدار ہوگی غیر اس ہوگی اگر چاہتے ہیں کہ دین مضبوط بنیادوں اور ستونوں کے اوپر اس کی امارت تعمیر کریں اور دین کی امارتیں میری اور میری اولادوں کی دین کی امارت مضبوط اور مستحق ہو جائے اور پائیدار ہو جائے ان کیا دین تو پھر ضروری کیا ہے نماز کا قیام اور اسی کے قیام کی حکم دیتا ہے کیونکہ ستون کو قائم ہی کیا جائے تو امارت کھڑی ہوتی نماز کو قائم ہی کیا جائے گا تو اسلام کی امارت تعمیر ہوگی ہمیں بھی اور ہماری ذریعت اور نسلوں کو بھی نماز کے قیام کی توفیق اتاب فرما حدیث میں واضح طور پر الباز موجود ہے کہ اسلام اور قفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اسلام اور قفر میں صرف اور صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور قافر میں صرف حد فاصل نماز ہے صرف نماز ہی کا یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا کلمہ مسلمان ہوگا نماز کو چھوڑنے والا اس حدیث کی روح سے اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا حدیث کے الفاظ ہیں جو نماز کو متعمدن یعنی دانستہ پلاننگ کے ساتھ جان بوجھ کر عمدن ترک کرتا ہے وہ ملت سے نکل گیا فَمَنْ تَرَكَهُ مُتْعَمَدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ 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 مِلَّا جس نے اس نماز کو دانستہ عامدن ترک کیا وہ امت محمد ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو گیا نماز ہے تو اسلام ہے اسلام کی عمارت ہے اسلام کی تعمیر ہے نماز نہیں ہے تو قفر ہے اور نماز کو دانستہ ترک کرنے والا دائرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے خارج یہ تو ترک کرنے والے کے لیے نماز میں سستی کرنے والا نماز کو سستی سے پڑھنے والا حدیث کے الفاظ ہیں نا فجر کی نماز عشاء کی نماز منافق پر بھاری نفاق کی علامت ہے وہ جب نماز کے لیے اٹھتے تو سستی سے اٹھتے ہیں یہ منافق وں کی صفت سور نساء میں آج کے سبت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو نماز میں سستی کرنا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے نماز کا بھاری ہونا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے نماز کو دانستہ ٹال مٹول کر کے بھاری سمجھ کے تاخیر سے پڑھنا نفاق کی علامت ہے یہ منافق ایسر کی نماز ہے کہ بیٹا سورج کو تکتہ رہتا ہے جب سورج زردی میں آتا ہے تو پھر اس وقت اٹھتا ہے اور پھر نماز کم ہی پڑھتا ہے قرآن اور حدیث سے ثابت اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے فرمایا جُعِدَت قُرَّت عَيْنِ فِي صَلَا اس نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھتی گئی یہ ہے ایمان کی علامت نماز اور نماز کے سارے کے سارے متعلقات اس کے پہلے مرحض لے اسے لے آخری مرحلے تک سب باعث برکت باعث رحمت باعث حدایت باعث بخشش اور باعث نجات ہیں نماز کے اولین مرحلے سے لے کر نماز کے آخری مرحل تک ہر ہر مرخلہ اپنی برکت اور اپنی رحمت دینے والا ہے آپ پھر صرف یہی نہیں جب نماز کے پورے کے پورے عوامل اور نماز کے پورے کے پورے مراحل خیر و برکت لاتے ہیں بہترین تربیت اور تذکیہ کرتے ہیں وہاں نماز دنیا اور آخر کے سارے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں نمازی کی کام اس کے شان بڑھاتی ہے سارے کے ساری نماز بزاتے خود فائدہ دینے والی نماز کا ایک ایک مرحل مفید ہے اور یہ زندگی اور زندگی کے بعد کے ایک ایک مراحل کے لیے یہ نماز مفید ہے ہر مرحلے پر زندگی اور موت کے اور موت کے بعد کے سارے مرحلوں میں نماز کا ایک ایک انصر مفید ہوتا نظر آتا ہے کوئی اگر ہم نماز میں سفر کریں یا زندگی میں سفر کریں یا زندگی کے بعد سفر ہو ہر جگہ پر نماز کے ساتھ برقتیں اور فیوز واضح طور پر نصر آتے ہیں نماز کے مختلف مرحلے کیا کیا برقتیں کیا کیا عجر کیا کیا فیض بندے کو پہنچاتے ہیں آزان کے خود تسار حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب معزن آزان پکارتا ہے تو شیطان روحہ کے مدان تک بھاگ جاتا ہے مدینہ سے روحہ کا مقام تقریبا چھتیس میل دور تھا جب معزن آزان پکارتا ہے تو شیطان روحہ کے میدان تک بھاگ جاتا ہے وہ یا شیطان سے پناہ ملنی شروع ہو جاتی ہے جو معزن آزان پکارتا ہے اسی طرح آزان بزاتے خود حدیث کے الفاظ تحقیب بھی موجود ہے کہ معزن جب آزان پکارے تو اس کے قلمات کا جواب دو انشاءال تعالیٰ کتاب العزان میں ہم منعداب پر وضاحت سے بات کریں لیکن جب مسلمان نمازی آزان کے قلمات کا جواب دیتا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے پورے یقین کے ساتھ آزان کے قلمات دورائے وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے پورے یقین کے ساتھ آزان کے قلمات دورائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے جس ہوگا اسی طرح حضرت ساتھ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے معزن کے قلمات سن کر دہرائے اور پھر دعا کی رضی تو باللہ رب و بمحمد رسول و بال اسلام دینا کی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا اسی طرح حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ وآلہ نے وعدہ فرمایا جس نے معزن کے قلمات کو دہرایا اور احضان کی تکمیل پر مجھ پر دھرود بھیجا اور میرے لئے وسیلے اور مقام محمود کی دعا کی تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی شفاعت یوم القیام لہو شفاعت یوم القیام آزان کے کلمات کا جواب دیا درود بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ کے لئے مقام محمود اور وسیلے کی دعا کی تاب صلی اللہ اس میں وعدہ فرمایا اس شخص کے لئے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت صحل بن سعد رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث کے الفاظ ترمزی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ دو اوقات کی دعائیں رد نہیں ہوتی آزان کے بعد اور بارش کے برست وقت باران رحمت ہے نا بارش بارش کے برست وقت اور آزان کے بعد اسی طرح حضرت صحل بن سعد کی روایے سے ہی ایک اور حدیث ہے کہ دو اوقات پر دعائیں رد نہیں ہوتی یا زیادہ قبول ہوتی ہیں آزان کے بعد اور میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے کے وقت یعنی میدان جہاد میں مجاہد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دونوں حدیث میں ایک چیز جو کمن ہے آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں آزان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی یعنی وہ گیپ ہوتا نا آزان پکاری جاتی ہے تو جواہد کے کھڑی ہونے سے پہلے اقامت پکاری جاتی ہے تو یہ جو گیپ ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جس نے اعزان کا جواب دیا ہے متوجہ ہے دھیان ہے اس نے نماز کی جانے نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو اتنے انعامات مل گئے دیکھا نماز کی برکت ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے ابھی نماز کا احاظ نہیں ہوا ہے ابھی تو صرف آزان اور پکارا جا رہا ہے پکارے جانے پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے شیطان بھاگ گیا تو آئے قبول ہو رہی ہیں گناہ جھڑ رہے ہیں اس کے بعد اگلا عمل کیا ہوتا ہے وضو کتاب الوضو کی آواز میں میں نے وضو سے ملنے مالی برقتیں اور فضیلت توقع تذکرہ کیا آج پھر تو ہر لیجی آپ نے فرمایا دیکھو اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور وہ پانچ دفعہ دن میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کو جہل رہ جائے گی صحابہ اکرام نے سب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل بلکل نہیں یعنی نہر میں پانچ دفعہ اتر کر غسل کرنے والے کے جسم میں کیسے مل کو چہل رہ سکتی آپ نے فرمایا یہی نماز یہی معاملہ پانچ وقت کی نماز کے وضو کا بھی ہے یعنی مومن جب پانچ وقت یا جب بھی وہ وضو کرتا ہے اس کے جسم سے اس کا وضو اس کے گناہوں کی مل کو دھو دیتا ہے یہ وضاحت کر رہی ہوں میں اس حدیث کی اور اس طویل حدیث میں آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ وضو مومن کے گناہوں میں مفہوم بتا رہی حدیث کا کہ وضو مومن کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے جب مسلمان نمازی وضو کرتا ہے تو وہ جب وقلی کرتا ہے ہاتھ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ جھڑ جاتے جب وقلی کرتا ہے کانوں کا سر کا مسا کرتا ہے پاؤں کو دھوتا ہے ہاتھوں کو بازوں کو کون ہی تک دھوتا ہے تو ان سارے علاقوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے تک اور پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں تو غضور یہ بھی سب نماز کی اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص بنا سمار کے وضو کرتا ہے سنت رسول صلی اللہ عیسیٰ کے مطابق یہ دعا کرتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دی جاتے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دی جاتے یہ وضو کے فضیلت آ رہی اسی طرح اب وہ مسجد چل کے جائے گا ایک سفر ہے نماز کا آزان ہوئی آزان اور رقامت کے درمیان کا بکپا اس کے بعد ممن نے مسلمان نے نمازی نے وضو کیا وضو کی برکت ملی اب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے مسجد کی طرف جانے والے کو کیا ملے گا دہر آئے حدیث کے الفاظ آتے کہ سات خوش نصیب لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے جس ان اللہ کی عرش کے علاوہ کوئی سائیہ نہیں ہوگا سورت سوان نیزے پر ہوگا سات خوش نصیب لوگ عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کون سا ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے اب جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے مسجد کا انتظار کرنے والا مسجد کی آرزو تمنا کرنے والا مسجد کے ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل کو روٹیٹ اور سرکولیٹ اور آلٹرنیٹ کرنے والا اور شیلہی کے سائے میں جگہ دیا جائے گا پھر حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ کداب السلام میں ہم یہ حدیثیں پڑھیں گے وضاحت سے آج تو ہم کو خلاصہ بتا رہی ہو نا کہ جب ایک نمازی مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے آج ہی آپ نے درجمہ پڑھا اس حدیث کا کہ جب ما خطو من خطو دن جب وہ کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے درجے بلند کرتے جاتے مسجد کی طرف چل کے جانے والے کے لیے ہر قدم پر دست نیکیاں اور گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا وادہ موجود ہے اور مسجد کی طرف جانے والا اللہ کا مہمان ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ پر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ہے یہ جتنی دیر مسجد میں رہتا ہے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کا عجر اس کو لکھ دیا جاتا ہے فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا اللہ مغفر لہ اللہ مرحم ہو آج کی دعا ہم نے پڑی تو یہ مسجد کے ساتھ دیکھ لیجئے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی کتنا کچھ مل گیا اس نمازی کو بھی تک پہ جب وہ نماز شروع کر لیتا ہے وہ نمازی تکبیر پکارتا ہے ہاتھ باندھ دیتا ہے نماز کیا ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز ملاقات ہے کیا ہے جب وہ تکبیر کہہ ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اب نماز میں اس کی ملاقات احکم الحاکمین سے شروع ہو گئی ساری دنیا کے حاکموں سے اس کی ملاقات شروع ہو گئی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ ارحم و رحم سے اس کی ملاقات کا آغاز ہو گیا مالک الملک سارے مالکوں کے مالک سے اس کی ملاقات کا آغاز ہو گئے یہ نماز حضرت عمر یہی تو کہتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا اور یہ ملاقات ایسی ہے کہ صرف یک طرفہ ملاقات نہیں ہے اس ملاقات میں رب کے ساتھ بندہ ہم کلام ہوتا ہے اور رب اپنے بندے کا جواب دیتا ہے سورہ الفاتحہ پہلی ہی سورج جو مومن اپنی نماز میں مسلمان نماز اپنی نماز میں تلاوت کرتا ہے کیا وہ حدیث کے الفاظ موجود نہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے میں نماز کو اپنے اور اپنے بندے تقسیم میرے میں نماز کو اپنے اپنے بندے کے درمیان آدھ آدھ تقسیم کر دیا ہے یہاں پہ نماز سورہ فاتحہ ہے اس کے وغرہ نماز مکمل نہیں ہوتی حاللہ سبحانہ تعالی تعالی فرماتے جب بند کہتا ہے الحمد جب بندہ کہتا ہے deste تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد سنا کی میری تعریف کی میری حمد بیان کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری پاکی اور بڑائی بیان کی پھر بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے مندے کے درمیان مشترک ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا اور پھر وہ کیا کہتا ہے احتنصرات المستقیم سراطالزین آنعمت علیہم غیر المغضوب تو لہذا نماز تکبیر کے حد اٹھنے کے بعد رب سے ملاقات ہے مومن کی میراج ہے رب بندے سے اور بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنی دعائیں بیان کرتا ہے اس کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کے آگے حاجت روائی کرتا ہے اور استغفال طلب کرتا ہے آقمت صلات علی ذکری ذکر کی بہترین شکل نماز ہے نماز صرف رب سے ملاقات نہیں رب سے قب کا ذریعہ ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہرتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں پھر ذہن نشین کر دیجئے یہ صرف ملاقات ہی نہیں ہے صرف ہم کلام ہونا ہی نہیں ہے یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ایسی ملاقات ہے کہ قرب کی ملاقات ہے کیسے ملتا ہے نماز میں قرب دو چیزوں سے ملتا ہے قرب ایک حدیث قرب الہی کا ایک حوالہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ نے کیا فرمائے تھا اتنی آواز سے پڑھو کے لب حرقت کریں زبان حرقت کریں اور ہلکی سی آواز جو اپنے کانوں میں جائے تو لہٰذا یہ ذکر الہی یہ قرآن کی تلاوت اللہ کی تسبیحات رکو میں سجود میں قیام میں یہ سب قرب الہی کا ذریعہ بندی ہیں بندے کی رب سے ملاقات بھی ہیں اور ایسی ملاقاتیں جس میں بندہ پھر رب کے قریب ہیں اور رب بھی اس سے قریب ہیں پھر حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہے میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اسی لئے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا تقصر الدعا پھر سجدے میں کیا کیا کرو قسرت سے دعائیں مانگا کرو اسی لئے سجدے میں دعا قبول بھی ہوتی ہے تو کوئی دیکھ لیجئے نماز مومن کی میراج اور رب سے ملاقات ہیں اور کیسی ملاقات ہیں ایسی ملاقات نہیں کی محفل ہیں اور دوری ہیں نہیں ایسی ملاقات ہیں کہ رب کا قربی ہے وہ نمازی رب کا ذکر کر رہا ہے قیام میں کر رہا ہے رقو میں کر رہا ہے قریب سے قریب ترین ہوتا جا رہا ہے پھر سجدے میں جا کے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونے والا ہے یہ ہے وہ ملاقاتی جو احقم الحاکمین کی ملاقات قریب کی حالت میں کرنے والا بن جاتا ہے اللہ ہمیں اس قرب کو محسوس کرنے اور اس کی لذتوں سے لطفہ اشنا ہونے کی توفیق آپ فرما دیں نماز تربیت کا ذریعہ بھی ہے یہ ساری رحمتیں یہ ساری برکتیں نماز سے ملیں ہاں جی اس کے علاوہ تربیت سے پہلے بات کریں نماز دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے پوری نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور پھر نماز کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ نماز کے بعد جب نمازی اپنی جگہ ہی پر بیٹھا نماز کے بعد کہ مصرور اذکار کرتا ہے تسبیحات کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے تو گویا وہ نمازی کی حالت میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے لئے پرشتہ بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے یہ تو کچھ برکات اور فیوز لیکن ساتھ ساتھ نماز اس دنیا کی زندگی میں تربیت اور تذکیہ کا بہترین ذریعہ کیونکہ تربیت اور تذکیہ اور تعلیم ہوگی تو تب ہی تو دن کی عمارت بنے گی نماز تربیت نماز انفرادی نماز یا اجتماعی یا باجماعت نماز زبردست دربیت اور تذکیہ کا طریقہ اور سہولت میسر کرتی ہے نماز پابندیے وقت سکھاتی ہے وقت کی اہمیت اور پابندیے وقت کا طریقہ سکھاتی ہے نماز نماز پاکی تہارت کے آداب اور سلیکے اور اہمیت وضا کرتی ہے یہاں تک کہ پانی نہ ہو تو تیمم کی حص تیمم کا طریقہ پاکی اور تہارت کی حص کو قائم رکھنے کیلئے سکھا دیا جاتا ہے اور اتہورشترالیمان تہارچ آدھا ایمان ہے تو وہ یہاں نماز ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتی ہے وقت کی بابندی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے وقت کی برقت کے طریقے سکھا دیتی ہے وقت میں برقت پڑ جاتی ہے نمازی کے ٹائم مینجمنٹ ٹائم ٹیبل پلان کرنا آ جاتا ہے اور ٹائم ٹیبل نمازی کا بہترین ٹائم ٹیبل ہے وقت کی برقت کا ایک نسخہ نمازوں کا قیام ہے وقت زاد دوسرا کام پاکی اور تہارت پاکی تہارت سفائی پھر نماز لباس رب پسند لباس لباسو تقویس ساتر لباس کی تربیت کر دیتی ہے اس کی اہمیت اس کا طریقہ اس کے عدب اور صلیقے سکھا دیتی ہے باجمات نماز نظم و سب سکھاتی ہے ڈسسپلن سکھاتی ہے تنظیم اور نظم کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے اجتماعیت کا احساس بیدار کرتی ہے سف بندی کا صلیقہ سکھاتی ہے نماز اتحاد اتفاق باہمی محبت اخوت بھائی چارہ سکھاتی ہے باجمات نماز مساوات عدل اونج نیت ذات باد برادری کے تفاخر کو ختم کر دیتی ہے ایکوالٹی برادر ہوت مساوات عدل اونج نیچ کا خاتمہ کر دیتی ہے تفرقہ بازی دھڑے بازی کا خاتمہ کر دیتی ہے آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز کیپ لہروہو کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و منی ایک ہوئے فریدہ روار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ ہے وہ نماز کی طرح باہ جماعت نماز کی روح ہے اسی طرح باہ جماعت نماز آپ پس کے کینے دور کرتی ہے خبرگیری کا موقع پر ہم کرتی ہے باہ جماعت نماز آپ پس کے روابط پیدا کرتی ہے ایک پلیٹ فارم دے دیتی ہے مسلمانوں کو معاشی معاشتی سماجی مسائل کو حل کرنے کا ایک سینٹر دے دیتی ہے مساجد کا ایک فوکس دے دیتی ہے کبلے کا اور پھر نماز کی تربیت جو سب سے خوبصورت تربیت ہے نماز زبط نفس کی تربیت کرتی ہے سیلف کنٹرول زبط نفس کی تربیت کرتی ہے اور زبردست زبط نفس کی تربیت ہے نماز کی یہ ساری ہی عبادات کا خلاصہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کے اندر یہ روح موجود ہے لیکن نماز کندہ سب سے بڑھ کر ہے عبادات ساری کی ساری بنیادی طور پر زبط نفس کی تربیت کیسی کرتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کے لیے وہ عبادت کرنے والا کچھ چیزیں جو جائز ہیں جو خلال ہیں جو فطری ضرورتیں ہیں وہ عبادت کرنے والا ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے یہی ہے نا عبادات کا روح کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ سرگرمیاں وہ عمل جو حلال ہیں وہ عمل اور وہ سرگرمیاں جو فطری ضرورت بھی ہیں ایک عبادت کرنے والا ان کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کے لیے چھوڑ دیتا ہے روسے میں کیا ہوتا ہے کھانا پینا جائز حلال فطری ضرورت ہے رب کی رضا کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے نماز میں کیا ہوتا ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ہلنے کی اجازت ہے ایک عام شخص چل سکتا ہے پھر سکتا ہے ہاتھ ہلا سکتا ہے پاؤں اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ادھر ادھر نگاہیں گھما سکتا ہے کان سے کچھ سن سکتا ہے یہ اس کی فطری ضرورت بھی ہے اس کا فطری تفاظہ بھی ہے اس کے لیے سب کچھ عام حالات میں جائز ہے حلال ہے بول سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کی حالت میں یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ پر کھڑا ہے وہیں کھڑا لے گا نہ چلتا ہے نہ سپیسیفائیڈ طریقے کے علاوہ ہلتا ہے کھو جانا تک پسندیتا نہیں کچھ اور سنتا نہیں کسی اور چیز کی طرف دیان نہیں دیتا اس سپیسیفائیڈ چیز کے علاوہ بولتا نہیں ایک سپیسیفائیڈ جگہ کے علاوہ نہ نگاہ کو ہلاتا ہے نہ زبان کو ہلاتا ہے نہ کان کو حرکت دیتا ہے نہ دن میں خیال آنے دیتا ہے نہ ذہن میں سوچ آنے دیتا ہے نہ پاؤں کو ہلاتا ہے نہ ہاتھ کو ہلاتا ہے یہ ہے وہ زبردست سیلف کنٹرول جو نماز سکھاتی ہے اس طب کی عطاعت کے لیے اس کے حکم کو ماننے کے لیے اس کی فرمابرداری کے لیے اس کی عبادت کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری جائز چیزیں ساری خلال چیزیں جو اس کی فطری جسمانی ضرورتیں بھی ہیں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ ہے وہ نماز کی تربیت پانچ دفعہ یہ مسلمان سپاہی اپنے حاکم کی رضا کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے یہ تربیت ہے زبط نفس کی دن میں پانچ تفعہ رب سے ملاقات اس رب کی پہچان دیتی ہے تقویٰ کا سبق بڑھا دیتی ہے فکر آخرت کو غالب فکر بنا دیتی ہے یہ سب نماز سے ملنے والی تربیتیں ہیں فکر آخرت تقویٰ زبط نفس تذکیہ یہ سب نماز سے ملتا ہے یہ کب ملے گا اگر نماز کی روح موجود ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ نماز تمہیں فہش اور منقرات سے روک دیکھی حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی ہم سب کو فکر ہوتی ہے یہ نماز قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں تو وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فہش اور منقر سے کتنا روکا ہو اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود فہش اور منقرات سے نہیں روک رہا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز فہش اور منقرات سے روک دیکھتے ہیں یہ تو نماز کے وہ فیوز اور وہ برقتیں ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں یاد رکھے گا نماز صرف دنیا کو نہیں اس دنیا کی زندگی کو نہیں دنیا کے بعد کی اگلی ساری زندگی کے مراحل میں بھی مفید ہے اور برقتیں اور بیوز داخل فرما دیتی ہے ابھی تو ہم نے بات کی نماز کے مختلف مراحل کی اور اس کے وہ فائدے جو ہمیں زندگی میں شامل حال ہوتے ہیں اس زندگی کے بعد کے مراحل میں بھی نماز پائدہ پہنچاتی ہے موت کا وقت آسان ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو مومن فرماتے ہیں اللہ زین یقیمون السلات ومن ما غزقناہم یونفقون اولائیک المومنون حقا یہی سچے مومن ہے نماز قائم کرنے والے اور زقاة ادا کرنے والے ہی سچے مومن ہیں اور مومن کی موت طویل حدیث ہے نا جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کیلئے فرمائی جان کنی کا موقع روح کے نکالنے کا موقع نیکوکار مومن کے موت کے وقت جب ملک الموت آتا ہے تو کیا کہتا ہے خوبصور چہروں والے خوشگوار چہروں والے سفید روشن چہروں والے اجلے سفید لباسوں والے انتہائی خندہ پیشانی سے پیش آنے والے فرشتے اس مومن کو کیا کہتے ہیں اولائک المومنون حقا ان کو فرشتے کہتے ہیں نکلو روح کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں نکلو اپنے رب کی خوشنودی کے لئے اور حدیث بتاتی ہے یہی جو سچے مومن ہیں ان کی روح کیسے نکلتی ہے جیسے اگر خوشگو کی بوتل کا ڈھککن کھولا جائے تمہارا دین کیا تھا یہ تین سوالوں کے جوابوں کی تیاری ابھی آپ نے وہ حدیث سنی کہ جو یقین کے ساتھ موزن کی پکار کا جواب دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے رزی تو باللہ ربوں و بمحمد الرسول و بالاسلام الدین وہ جنت میں داخل ہوگا یہ سوال تین سوالوں کے جواب آزان کی جواب کے وقت دن میں پانچ دفعہ اس جواب کی تیاری کروانے کا طریقہ ہے میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں پانچ دفعہ آزانوں پر جواب دینے والا شخص پانچ دفعہ وہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کرتا ہے دہراتا ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے راضی ہوں اور دین اسلام کو اپنا دین بنا کے راضی ہوں منکر اور نکیر کے سوالوں کے تین سوالوں کے جواب جس کے اوپر پوری کی پوری قبر کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے جس نے منکر اور نکیر کی یہ سوالوں کے جواب دے دیئے جس نے منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب دے دی اس لیے کہتی آجائے گا اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول دو یہ تینوں سوالوں کے جواب کی تیاری آزام کے بعد کس دعا میں موجود ہے اللہ یہ تیاری کرنے کی توفیق قطاب فرما دے قبر میں قبر میں نوازی کی شان کیا ہے ہمیں حدیث سے بتا چلتا ہے کہ جب منکر اور نکیر قبر میں اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے تو اس شخص کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا نماز اثر کا وقت ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا کوئیان اگر یہ نمازی ہوگا تو اس چیز کی فکر ہوگی اپنی نماز اثر کی فکر ہوگی میں حدیث کا مقموم بتا رہی ہوں کہ حدیث بہت لمبی ہے منکر اور نکیر اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا یہ نمازی کی شان ہے جو عادی نمازی تھا نمازی قائم کرنے والا تھا نمازوں کی تاخیر کی فکر کرنے والا تھا اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا وہ فوراں جلدی سے لپکے گا نماز کی طرف منکر اور نکیر اسے مخاطب ہو کر کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دی دو وہ انہیں ہٹائے گا اور کہے گا مجھے میری نماز عطا کرنے دو کیونکر اس کو فکر ہوگا کہ میری نماز یہ سب دیر ہو رہی ہے منکر اور نکیر پھر اسے روکیں گے اور اسے کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دوں اور وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے پہلے میری نماز عطا کرنے دو یہ کون کرے گا یہ صرف اس وقت وہ ہی کر سکے گا جو زندگی میں اپنے نمازوں کو اول اور افضل وقت میں عطا کرنے کا خاکش مند اور فکر مند اور عادی رہا تھا اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب قبر میں عذاب کے فرشتے داخل ہوں گے اور اس شخص کے دائیں جانب سے وہ فرشتے آئیں گے تو سب سے پہلا عمل جو عذاب کے فرشتوں کے خلاف ایک رکافت بن کے کھڑا ہو جائے گا وہ اس کی نمازیں ہوگی وہ اس کی نمازیں ہوگی فرشتے اس کے پائنٹی کی جانب اس کے بائن جانب اس کے سرحانے کی جانب گھومیں گے مختلف مختلف عمل حضیر میں وضاحت سے حدیث میں آتے ہیں آگے کی طرف سے جب آئیں گے تو اس کی باجماعت نماز کے لیے جو قدم اٹھے ہوں گے وہ عجر اور وہ عمل اس کے آگے کی جانب سے نماز عذاب کے فرشتوں کی رکافت بن جائے گے نماز میں جو قرآن پڑا ہوگا نماز میں جو قرآن کی تلاوت کی ہوگی قرآن بیسے ہی قبر کی تنہائی کا ساتھی ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہے قبر کے بعد اگلا مرحلہ زمین خبر دے گی اپنے اوپر رونما ہونے والے حالات کی خبر دے گی اس دن زمین کیونکہ رب اس کو حکم دے گا اس دن نمازی کی شان کیا ہوگی زمین مسجد کی طرف چل کے جانے والوں کے قدموں کی گواہی دے گی وہ نماز کی طرف مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم ما قدمو ان کو بھی لکھا گیا ہے اور زمین گواہی دے گی ان قدموں کی چاپ کی اور زمین گواہی دے گی اس سجدے کے آزا کی جو اس زمین کو سجدے کی حالت میں چھو جانتے تھے قیامت کا دن نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اس دن نجات اس دن آسانی کس کے لیے ہے جس کو شافی محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے قوز قوزر کا پانی مل جائے اور جس کو شفاہ دے شافی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر آ جائے بخشش اور نجات اور آسانی اسی کی ہوگی بخش بھی دیا جائے گا ادبیاز سے بچا لیا جائے گا زلط اور رسوائی سے بچا لیا جائے گا لیکن شافی محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچاننے کے کیسے آپ نے فرمایا تھا تمہارے وضو کے آزاد کے چمکنے کی بنیاد پر اور آپ نے تاقید فرمائی تھی تم میں سے جو چاہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے سجدوں کے آزاد کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے جائے گا شنارت کی علامت معزنوں کی گردنے لمبی ہوں گی عمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزنوں کی عمت کے معزنوں کی گردنے باقی لوگوں کے مقابلے میں لمبی ہوں گی اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ معزن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی ہوگی وہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں قواہی دے گی حساب آسان ہوگا معزنوں کا میدان حشر میں جب عرش الہی کے علاوہ اور کوئی سایا نہ ہوگا سورت سوہ نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے تو جو ساتھ خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے دو کون سے ہیں ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہے میدان حشر میں کہہ دیا جائے گا وَمْتَعَذُ الْيَوْمَ عَيُّحَ الْمُجْرِمُونَ چھٹ کے الگ ہو جاؤ مجرم ونمازی بے نمازی مجرم کیسے کھٹائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازیوں کا حساب قارون، فرعون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا فرعون، قارون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی برہان ہوگی اور نہ کوئی نجات ہوگی حشر کے بعد اگلا مرحلہ حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں سے پہلا سوال حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہوگا مخاری شریف کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کی نماز سنت کے مطابق درست ہوگی وہ نہ تو ناقام ہوگا اور نہ نامراد ہوگا جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست ہوگی وہ نہ ناقام ہوگا نہ نامراد ہوگا اگر بندے کے فرائز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے کے عمال نامے میں اس کی نفل عبادات کو دیکھ لو یہ ہے آسان حساب پہلا حساب نماز کا ہے اگر نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی تو ناقام اور نامراد نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح حساب آسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے کے حساب سے کیا کہیں گے اس کے فرائز میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کی نفل عبادت دیکھ لو اور فرض کی کمی کو پورا کر دو اور یہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا اللہمہ حساب نماز حساب یہ سیرہ پھر جب حساب کتاب ہوگا تو گواہیاں آئے گی انسان کے جسم کے آزا سجدے کے آزا رکو کے آزا اور تسبیح کی جانے والی انگلیاں بلائی جائیں گی اور گواہی دی جائیں گی سجدے والی زمین گواہی دے گی معزن کے آواز جہاں تک پہنچی تھی وہ درو دیوار گباہی دیں گے یہ نماز پلسرات پر نور کا ذریعہ بن جائے گی مومن کے پاس وہ نور ہوگا جو اس کے دائیں اور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا منافق جس کے لیے نماز بھاری تھی منافق جو نماز میں سستی کرتا تھا منافق جس کی گردنے گرانی سے رک جاتی تھی اس کی روشنی پلسرات پر اس کے پاؤں کے امگوٹھے میں ٹم ٹمہ رہی ہوگی پلسرات کے بعد اگلی منزل جنت نماز حدیث میں آتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز کا بزو کرنے والوں اور دو مسنون دعائیں پڑھنے والوں کے لیے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت میں نمازی کی شان جنت میں نمازی کی شان جس کو کنجی مل گئی جس کے لیے آٹھوں دروازے کھل گئے اور آپ کو بتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی کیا ہے باب السلام جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا اور جنت میں نمازی کی شان کیا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں زکاة ادا کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں اور زکاة ادا کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا ذرا نمازیوں کی شان دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اللہم جعلن منہم اور پھر حضرت قاب بن ربیہ کا وہ واقعہ بھی تو موجود ہے حضرت قاب بن ربیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود صافتہ غلام خاتم ہے اپنے آپ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معمور کرتے تھے اور پھر ایک دن جب بہت زیادہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز گئے وضو کے لئے پانی پرہم کرتے رہے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تھا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ اپنے اس وقت یہ حالت بیان کرتے ہیں کہ نہ اس وقت بس میرے بس مال تھا نہ گھر تھا میں تنہا تھا یعنی زوج بھی نہیں تھی بیوی بھی نہیں تھی اہل و ایال بھی نہیں تھے مال بھی نہیں تھا اخراجات بھی نہیں تھے فقر و فاقہ تنہائی مسکینی اور مشکلات مجھ پر مسلط تھی میں مانگنے کو مانگتا تو سبھی کچھ مانگ سکتا تھا لیکن میں نے کہا ربیہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگنے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ترخواست پر کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے دنیا میں جس چیز کا شوق ہوتا ہے اللہ آخرت میں ویسا ہی معاملہ پرماتے ہیں خود ساتھ تا خادی میں ہر وقت آپ کی معیت آپ کی ساتھ رہنا چاہتے ہیں دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے اللہ ہمیں ان چیزوں کا حریص بنا دے اللہ ہمیں ان چیزوں کا ذوق اور شوق اتا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو گویا سجدوں کی کسرت سجدوں کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اتا کرنے والی ایک عبادت ہے دنیا میں رب کا قرب جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلوا دیں گے یہ سجدے نمازوں کے اللہ ہمیں سجدوں کا خسن اور سجدوں میں سکون اور راحت اتا فرما دے اس کے برخلاف اللہ سبحانہ تعالی نے بے نمازیوں کے لیے امکان چام حدیث اور قرآن سے آیا قرآن میں آتا ہے فوائل للمسلی وائل ہے حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے جہنم کا سب سے نچلا گڑا ہے کن لوگوں کے لیے کچھ نمازیوں کے لیے اللہ زینہ ہم یراعون نماز میں دکھاوا کرنے والے نماز میں دکھاوا کرنے والے یہ وہی دکھاوا ہے جس کو آپ نے شرک کہہ دیا دکھاوے کی نماز کو آپ نے شرک کہہ دیا اور دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنا سجدہ یا اپنا رکھو اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی دوسر شخص اس کو دیکھ رہا ہے آپ نے اس کو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ قرار دے دیا دکھاوے کی نماز اور پھر آپ نے فرمایا وائل للآقابی من النار خوشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے یعنی اگر وضو کا ایک بال برابر علاقہ وضو کے آزام اس سے خوشک رہ گیا تو اس کے لیے وائل کی ہوئی جہنم کے داروغہ جب جہنمی جہنم میں دالے جائیں گے تو وہ جہنم کے داروغہ حیرت سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں آگئے تمہارا کونسا عمل تھا کہ تم یہاں پر پہنچ گئے تو جہنمی جو اپنا پہلا عمل کہیں گے نام نکو مسلیم ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے جہنم کے داروغہ جہنمیوں سے ان کے جہنم میں ڈالے جانے کی وجہ پوچھیں گے what got you into جہنم ارے کیا کرتے تھے کہ یہاں پہنچ گئے تو جو پہلا عمل جہنمی بتائیں گے نم نکو مسلیم ہم نمازی نہیں تھے وہ عمل جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے نہ جانے کی بچہ بنے گی وہ کہیں گے ہم نماز سے ترک کرتے تھے حضرت زمارہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میراج کا مشاہدہ آتا ہے کہ آپ نے شبہ میراج پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سر تو پتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے یہ کون سے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو یاد کر کے بھولا دیتے ہیں استغیر اللہ اللہ حفظ اللہ حفظ میں اضافہ فرما اور جو یاد ہے اللہ اس کی حفاظت اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما جو قرآن کو یاد کر کے بھولا دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو عشاء کے نماز پڑے بغیر سو جاتے ہیں یعنی عشاء کو ترک کرنا یہ سزا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان ساری حدیث اور دین کی قرآن و حدیث کے نماز کی اہمیت کے پیغامات کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اور اللہ ان کو یاد رکھ کر نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے ربی جعلنی مقیم السناتی و من سریتی ربنا تقبل دعا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری زریت اور ہمارے گھر والوں کو ہماری نسلوں کو نمازوں کے قیام کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر ایک شبہ میراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی طویل حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پرزیت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ ہے سفر میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ڈو ٹوئنٹی ایٹ حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو زر رضی اللہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا گویا یہ حدیث مکی دور کی ہے اور شبہ میراج کا واقعہ مکہ میں حجرت سے ایک سال پہلے ہونما ہوا اور اسے مرلے پر نمازیں پانچ وقت کی نمازیں بھی فرض ہوئیں اس سے پہلے یاد رکھئے گا نمازیں اس سے پہلے بھی موجود تھی اور اس سے پہلے شبہ میراج یعنی حجرت سے ایک سال پہلے کے معاملے تک دن میں دو نمازیں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور صحابہ سے ثابت دی شبہ میراج کے موقع پر یہ پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نمازوں کی فرضیت اور ان کی رقتوں کا طریقہ پزا کیا گیا تو یہ مکہ حدیث ہے جسے ایک سال پہلے کا معاملہ ہے اور ہٹنا گویا کسی عمل کی جلدی کی علامت ہے کہ کام کرنے والے کو کسی کام کی جلدی ہے بے ازن اللہ فرشتے اللہ کی احقامات کی عداد میں جلدبازی کرنے والے ہیں اور تیزی کرتے ہیں حضرت عبریل علیہ السلام اترے انہیں پہلے میرے سینے کو چاہت کر کے آبی زمزم سے دھویا پھر ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا اختشت لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا بعد میں سینہ بند کر دیا اور پھر انہیں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چڑڑ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں یہ تذکرہ اور یہ کہنا کہ میں اپنے گھر میں تھا یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو سفر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صحابہ اکرام کی روایات سے ستائیس صحابہ اکرام کی روایات سے یہ سفر ثابت ہے صحیح حدیث کے حوالے سے یہ سفر اور اس کی روایات اور پھر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ الاسراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سفر کی روایات اس کے حوالے سے بھی ثابت ہے اور ستائیس صحابہ اکرام کی صحیح احادیث کے حوالے سے بھی یہ سفر موجود ہے یہاں پر آپ نے فرمایا میں اپنے گھر میں تھا کچھ اور روایات سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا میں حضرت امی حانی کے گھر میں تھا اور کہیں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شک صدر کا ماملہ حتیم کے ماملے میں ہوا کہ آپ حتیم کے مقام پر موجود تو حضرت ابو طالب اور ان کے توسط سے حضرت امی حانی رضی اللہ عنہ کو ملنے والا گھر تھا یہ گھر جس میں آپ مقیم تھے یہ آپ کی چچا ذات بہن حضرت امی حانی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا کوئی اگر کسی حدیث میں آپ حضرت امی حانی کے گھر کا نام پڑھیں اور کسی میں نبی کے گھر کا نام پڑھیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ آپ کا گھر حضرت امی حانی ہی کا گھر تھا اور آپ انہی کے گھر قیام کرتے تھے یہ تضاد نہیں ہے حدیث اب یہ جو کہا جا رہے کہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ میں گھر میں کو حتیم میں منتقل کیا تھا تو گویا دونوں کا معاملہ آپ میں ریلیٹ کرتا ہے ان معاملات میں کوئی حدیث کی روایات میں کوئی تضاد موجود نہیں گھر امی حانی رضی اللہ عنہ کا ہے آپ اس میں قیام پذیر ہیں یہاں پر جبریل امین آتے ہیں اور پھر آپ کو حتیم میں منتقل کرتے حتیم کیا ہے وہ سیمی سرکل ڈی شیپ سا ایریا جس جب مشرقین مکہ نے خانہ کعوی کی تعمیر نئے سرے سے کی تھی تو اپنے مال کی کمی اور معاشی تنگی کی بجا سے اس ڈی شیپ علاقے کو باہر چور دیا تھا تو یہ اصل میں حتیم مکہ حرم کا اندر کا حصہ ہے اور اب اس کے اوپر دیوار تعمیر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے گئے حضرت جبریل امی یہ سفر میراج کے نام سے جانا چاہتا ہے میراج کے سفر کے بنیادی طور پر دو حصے اسرہ اور میراج لسرہ میں بھی آتا ہے کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے اکسا مسجد اکسا یہ سفر کا حصہ اسرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور پھر مسجد اکسا سے آسمان کی طرف آئین و آجیم عروج چڑھنا بلند مقام پر پہنچنا اسی سے ہے یہ مسجد اکسا سے آسمان اور ساتوں آسمان جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے واپس پلند یہ کونسا حصہ ہے اس سفر کے حصے کو میراج کہا جاتا ہے کوئی آئیس سفر کے دو حصے عصرہ اور میراج ایک طویل مباحثہ اور ڈیبیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تغیبہ میں بھی موجود رہی اور اب تک موجود ہے حالانکہ واضح حقائق سے چیز کھول دی گئے لیکن پھر بھی بہائیس اور بحث کند ذہن اور قج ذہن لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کچھ کے نزدیک یہ میراج کا سفر ایک روحانی سفر تھا اور نہ یہ خواب کے معاملہ سفر کا کیا گیا تھا خواب کے مشاہدات نہیں تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس آپ کا بدنی اور جسمانی سفر تھا آج کے سائنٹیفک اور ترقی یادتہ دور میں جب انسان کی تغلیق کے مطابق سپر سونک جیٹ اور سپر سطن کے اندر اتنا طویل سفر کیسے ممکن ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی سرائیل کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا سبحان اللہ یہ تم تمہارے کمیاں ہیں تمہارے شارٹ کمیز ہیں تم یہ نہ کام کر سکتے ہو نہ کروا سکتے ہو اللہ انہیں وہ اسے پاک ہے اللہ کیلئے اپنے بندے کو پلک جھپکتے میں یہ سارا سفر کروا لے جسمانی اور بدنی طریقے سے اللہ تمہارے human faults or deficits of flaws اور short fault سے پاک ہے اللہ کے لئے یہ مشکل نہیں تو لہذا یہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سفر میں پھر دوراری اگر آج آگے ہوتا ہے جہاز آگے ہوتا ہے آواز بعد میں آری ہوتی آواز کی رفتار سے زیادہ تیز تیارے اگر بنا لیے تو اللہ سبحانہ تعالی کے لئے کوئی ایسی سواری بنا لینا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جبتے میں اتنا طویل سبر کرا لیا جا کوئی سواری تو بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سواری آج بجلی کتنی رفتار پر سب کرتی یہاں پہ پٹا نون کیا جائے تو منگلہ ڈائم سے یہاں تک بجلی پتا نہیں کتنی جدی پہنچ جاتی ایسے ہے کہ نہیں تو اگر انسان برک رفتار چیزیں بنا سکتا اور آج بجلی کی ٹرین چل رہی ہیں بولٹ ٹرین چل رہی کی نہیں چل رہی ہیں تو لہذا اللہ کے لیے براک نامی اس سواری پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تھوڑی نیاد کے اندر جسمانی طور پر یہ سفر کروا لینا سبحان اللہ اللہ پا کہ ہمارے ان ہیومن فلوز اور دیفیسٹ سے تو لہذا مختلف حدیث کے ساتھ یہ واقعہ ثابت ہیں یہ سفر بدنی ہے حقیق جسمانی طور پر ہوا تھا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک حدیث میں پورے کا واقعہ ایک راوی کی روایت سے نہیں آتا متفرق روایات سے یہ واقعہ جڑ کر ایک پوری کڑی کی شکل میں آتا ہے یہاں پہ آپ باقعہ دیکھیں کہ متفرق راویان کی حوالے سے آئے گا کہیں کچھ حصہ ہے کہیں کچھ حصہ ہے جس راوی کو جو حصہ زیادہ پکی طور پر یاد رہا اس نے اس حصے کو کوٹ کر دیا باقیوں نے اپنے اپنے پختگی سے لیکن اس کے باوجود پوری رودات جو ہے اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیے گئے ہیں ان کے ساتھ ملا کر اس سفر میراج کے سفر کی پوری رودات کو انشاءاللہ آنچھم دہرائیں گے تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت پھار دی گئی یہ جلدی تھی حضرت جبریل امین اپنی اس عمل میں بہت جلدی کر رہے تیلہ کی اطاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں داخل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتین کے مقام پر لے جایا جاتا ہے اور سینہ مبارک کھولا جاتا ہے یہ سینے کے کھلنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تیبہ میں شک کے صدر شک کہتے ہیں کھولنا پھاڑنا چیرنا صدر کہتے ہیں سینے کو شک صدر کے واقعے کے نام سے جانا جان اس کو شک کمر کے ساتھ کنفیوز نہ کیجے گا شک کمر جان کا پھٹنا شک صدر سینے کا پھٹنا یہ میں آتا ہے تین دفعہ ہوا لیکن اگر آپ پوری رود آتے دیکھیں تو چار دفعہ ہونے کا تذکرہ بھی موجود ہے پہلی دفعہ جو شک صدر کا واقعہ ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور لڑکپن میں جب آپ اپنی دائیہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے حضرت جبریل امین تشریف لائے حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے اس حالت میں ان کا سینہ کھولا روایات سے پتا چلتا ہے کہ جمع ہوا کچھ خون اور گندہ فاسد مادہ نکال کر قلب مبارک کو صاف کر کے سینہ مبارک بند کر دیا گیا یہ لڑکپن واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے وہ ساتھ جو کھیننے والے بہن بھائی تھے انہوں نے حضرت ساد یا حلیمہ کو یہ دبرودات بتائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے خطرے اور خوف سے یہ واپس ان کے دادہ کے پاس لے گئی لیکن کا حوالہ ملتا ہے تو دس میں سال ہونے کا تذکرہ ملتا ہے تیسری دفعہ شک صدر کا واقعہ نبوت یا رسالت کے آغاز میں ہوا مجھے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیبریل امینی مجھے بھینچا مجھے بھینچا مجھے اتنا بھینچا کہ مجھے لگا کہ میرا سینہ پھٹ جائے تو کچھ کے نزدیک یہ شک صدر کا واقعہ تیسری دفعہ رسالت اور نبوت کے آغاز میں ہوا اور یہ چوتھا واقعہ ہے جو شب محراج کے موقعے پر ہوا ان میں سے شب محراج اور پہلا واقعہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن کچھ حدیث کے حوالے سے یہ تیسرے اور دوسرے واقعہ کا رودات بھی بہر کیف موجود ہے اس کے بعد یہاں پر ہماری کتاب میں حدیث ہے اس میں صرف اتنا لکھا گیا ہے کہ شک صدر کے بعد سینہ مبارک بن کر دیا گیا اور میرا خیال ہے یہ شاید نبی صلی اللہ ہمیں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے ایک عام سا میڈیکل کنسلٹنٹ سینہ کھولتا بھی ہے اپن ہار سیجری کرنے کے بعد سینے کو بند بھی کر دیا جاتا ہے تو جبریل امین بے ازن اللہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں بہرحال یہاں بے اروداد ہے کہ شک صدر سینے کے بند ہو جانے کے بعد حضرت جبریل امین کو ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے یہاں پر وہ درمیان والا روداد کا حصہ نہیں بیان کیا گیا جب سینہ مبارک بند کر دیا گیا تو ایک اور حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین کے ساتھ ایک سواری جس کا نام حدیث میں برراک بتایا جاتا ہے اس کو پیش کیا گیا برراک خچر جتنا بڑا ایک گھوڑے کی طرح کا خچر جتنا بڑا جانور جس کا رنگ بالکل سفید تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اس پر چڑھنے کی دعوت حضرت جبریل امین اس گھوڑے کو اس براغ نامی جانور کو تھپکی دی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا تجھ پر آج نہ اس سے پہلے نہ اس سے زیادہ عزت اور نہ زیادہ کوئی بڑی مقدس ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد ہوگی آپ خاتم و نبی ہی کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ تشریف لاتے تھے تو وہ براغ پر سفر کر فلسطین سے مکہ حاضر ہوتے تھے اپنے اہل ایال کی اور اپنے بچوں کی خبرگیری کیلئے جب فلسطین سے آتے تھے تو اس کا معاملہ بہر کیف موجود ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس کے بعد ماملہ براغ کو کہہ دیا گیا کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایسی خستی عزت والی سوار ہوئی ہے نہ ہوگی براغ تھم گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براغ پر سوار ہوئے اور یہ بہت تیز رفتار سے آسمانوں کی سیر پراتا ہوا رفا ہوا اس براغ ایک شخص نے پکارا اور آپ نے اس کی پکار کا جواب نہیں دیا پوچھا گیا یہ کون تھا آپ نے بتایا یہ شخص یہودی تھا مجھے یہودیت کی طرف پکار رہا تھا آپ نے یہودی اور یہودیت کی پکار پر انکار کیا پھر ایک شخص نے پکار آپ نے اس کی پکار کی طرف پکار کیا کہا یہ شخص عیسائی تھا مجھے عیسائیت کی طرف پکار رہا تھا اصول کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف مائل نہ ہونے لکم دین لکم ولی دین کا سبق ہے یہاں پر میراج کے اس سفر میں آپ نے یہود اور نصارہ کی کال پر لبیق نہیں انکار کرنے کی سنت کا نمونہ پیش کیا ہے نہ ان کو کابی کیا جائے گا نہ ان کو فالو کیا جائے گا نہ گلمرائز کیا جائے گا نہ ان کے منصوبے مانے جائیں گے نہ ان کے دوستی کے ہارت قبول کیے جائیں گے یہ ہے میراج کی سنت جو آپ نے کہ اس کے بعد نبی کو پینے کے لیے مشروب کے دو برطن دیئے گئے ایک میں دودھ اور ایک میں شراب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا نمونہ پیش کرتے ہیں شراب کی طرف ہاتھ نہیں دودھ کی طرف دست مبارک پڑھا کیونکہ دودھ مشروب فطرت بھی ہے سخت بھی لذت بھی دینے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سی نو ٹو شراب کی سنت قائم کی اور دودھ کے مشروب کی پسندیدگی کا سنت کا طریقہ قائم کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلہن نمائق قاتون دکھائی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی خوبصورت جوان جو دلہن کی طرح آراستہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ادم توجہ کا طریقہ اختیار کیا بتایا گیا یہ دنیا تھی جو اپنی زیب و زینت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی رنگینیوں دنیا کے حسن دنیا کی رانائیوں سے بے اتنائی بے رغبتی زخد اور خنہ کا نمونہ قائم فرما دیا پھر ایک بڑی عورت دکھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت ہے اسی سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے آپ منتظر بھی تھے اللہ کی حق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بایت اللحم یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسی علیہ وسلم کی بلادت ہوئی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تور سینہ تور کا پہاڑ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالی حضرت موسی علیہ سلام کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے اس سفر کے اندر دکھایا گیا اور پھر یہ برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ میں لے کر پہنچا انبیاء کی صفحے موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی دین کا اظہار فرمایا اس کے بعد ایک سیڑھی آسمان کی طرف لگائی گئی اب جہاں پر اس کا تذکر آئے آگے پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد چڑھے جب آسمان دنیا پر پہنچے آپ کو بتے کہ سات آسمان سب آسمان سب قرار میں بھی ملتا ہے اور حدیث کے واقعات میں ملتا ہے جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے داروغہ آسمان سے کہا کہ دروازہ کھولو آپ کو معلوم ہے کہ آسمان کے دروازے اور آسمان کے دروازوں کی حفاظت کا معاملہ موجود ہے داروغہ آسمان سے کہا کہ دروازہ کھولو اس نے کہا کون ہے بولے میں جبریل ہوں پھر اس نے پوچھا دعائے ساتھ کون ہے حضرت جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے پھر دریافت کیا کیا انہیں دابت دی گئی ہے کیا نظر آ رہے آسمان کی حفاظت کا نظام کتنا ٹائٹ ہے اور کتنی ویجلنٹ ہفاظت کی جارہی ہے حضرت جبریل ایمین نے کہا اس نے جب دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا پر چڑھے وہاں ہم نے ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا جس کی دائیں جانب جمع غفیر تھا اور بائیں جانب بی ایک قصیر تھا جب وہ دائیں جانب دیکھتے تھے تو ہستے تھے اور جب بائیں جانب دیکھتے تھے تو وہ روتے تھے اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا نیت پیغمبر اچھے بیٹے خوش شام دید ایک دوسرے کو آنے والے کو ملاقاتی کو خوش شام دید کہنا خندہ پیشانی سے ملنا خوش کھلکی سے ملنا کسی کو ویلکم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور حسن اخلاق کا وطیرہ بھی ہے اچھے بیٹے خوش شام دید میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں یہ جو گروہ کسیر ہیں ان کی اولاد کی اربا ہے اللہ نے بادیہ لست کے موقع پر بھی تمام اربا کو حاضر کیا ہو سکتا ہے اسی میں سے ایک معاملہ ہے دائیں جانے باری جتنی جنتی اور بائیں دانے بالے دو زخی ہیں اس لئے دائیں طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو ہنس کر دیکھتے ہیں اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں ظاہر ہے اپنے آپ کو اور اہل و ایال کو جنت جہنم کی آگ سے بجاؤ آدم علیہ السلام جب اپنی نست اور اولاد میں سے جنتیوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوتے تھے اور جب وہ جہنمی اولاد کو دیکھتے تھے تو وہ رو دیکھتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری ضروریتوں کو جنت کے پالا خانوں میں جمع فرما کر ان خوشیوں کو ان حسیوں کو ان سرور کو سمیٹنے کا موقع فراہم کر دے پھر جبریر علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اس کے داروغہ سے کہا دروازہ کھول دو اس نے بھی وہی گفتگو کی جو پہلے نے کی تیجنا جو اس نے دروازہ کھول دیا حضرت عزی اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابو حضرت رضی اللہ عن بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام آسمان میں حضرت عادم حضرت دریس موسیٰ عیسی ابراہیم علیہ علیہ السلام ملاقات کی لیکن ان کے مقامات کو بیان نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ آسمان اول پر حضرت عادم علیہ سلام اور چھتے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ سلام کو پایا حضرت انسوس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل امین نبی کو لے کر حضرت دریس کے پاس گزرے تو انہوں نے فرمایا نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے حضرت جبریل امین نے جواب دیا یہ حضرت دریس علیہ سلام پھر میں نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کے پاس دو دفع گزرے ہیں جاتے رہے بھی اور رب بس آتے بھی تو انہ نے کہا کہ نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید آپ دیکھیں سب ویلکم کر رہے ہیں خوش کلکی سے خندہ پیشانی سے مر رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ موسیٰ علیہ سلام ہے پھر میں حضرت عیسیٰ کے پاس گزرا انہوں نے کہا نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش سب نے کیا کہا بھائی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر پکارا کیونکہ تمام بنین و انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں آپ کے دادہ آپ نے برمایا میں اپنی دادہ عدیث میں ویسے بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمام انبیاء کو بھائیوں کی نسبت ہے یعنی تمام انبیاء اپس میں بھائی بھائی ہیں جن کے باپ یعنی ان کے دین ایک ہیں اور ان کی مائیں یعنی شریعتیں فرق فرق ہیں گویا سارے نبی باپ شریک بھائی ہیں جن کے باپ یعنی دین ایک ہیں لیکن مائیں یعنی شریعتیں الگ ہیں لہذا باقی تمام انبیاء نے بھائی کہہ کر پکارا اور حضرت عدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر پکارا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس آسمان پر ملے ہیں اس کی حقیقت کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں حدیث سے پتا چلتا یہاں پر نہیں لیکن ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس پر ٹیک لگا کر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے یاد رکھے کہ جیسا انسان اس دنیا میں ہوتا ہے جو محبتوں کا پیمانہ جو عقیدتوں کا پیمانہ اس دنیا میں ہے اس دنیا کے زندگی کے بعد بھی محبت و عقیدتوں کے پیمانے محبر مرکز یقصہ ہی رکھے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اس ضروری زمین پر کسے محبت ہے اللہ اور اللہ کے گھر سے محبت ہے ایسی ہے نا اللہ کے گھر سے کتنی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کے گھر کی تعمیر اور بنیاد وں رب سے یہاں پہ محبت ہے دنیا میں اور دنیا کی بات کی زندگی میں محبت کے پیمانے بدل نہیں جائیں گے مزاج اور شوق اور سکون کے پیمانے بدل نہیں جائیں گے جیسے ہم یہاں ہیں ویسے ہی اگلی زندگی میں رہیں گے جیسے رب سے ملنا چاہتے ہیں جس حالت جس کیفیت جس مزاج جن پیارٹیز کے ساتھ رب سے ملنا جاتے اس دنیا میں اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسانتا جائیں اللہ ویسا بننے کی توفیق کتاب فرما دے کہ جس میں ملاقات میں تو ہم سے رازی ہو جائے اللہ اللہ مادائے ہاتھ میں دھماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو وہاں پر بیت المامور کے ساتھ ملے اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ میرے ہمشبی تھے یعنی میرے ہمشکل تھے اور میں اس ساتھ ان کی مشابہت تھی اس کے بات ابن عباس اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے جائے گا یہاں تک میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا جہاں میں نے فرشتوں کے قلموں کی آوازیں سنتا تھا یہ کون سی آوازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احقامات پرشتے لکھ رہے تھے احقامات تقدیر لکھے جا رہے تھے احقامات الہی لکھے جا رہے تھے پرشتے کیا کرتے ہیں یا فالور امائی امرون جو ان کو حکم دیا جاتے وہ گر ڈالتے اس سے پہلے وہ احقامات لکھے جاتے ہیں حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو چیزیں دی گئی تھی وہ کیا ہیں آپ صلاح احسن فرمایا مجھے وہ دو نور دیئے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے ان دو نوروں کا نزول کا تذکرہ بھی موجود ہے اور دوبارہ ان کو میراج کے موقع پر دیئے جانے کا تذکرہ بھی موجود کیونکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کے نزول کا تذکرہ بھی ان آیات کے شان نزول کے حوالے سے موجود ہے اور شب میراج کے موقع پر بھی ان کا دوبارہ دیئے جانے کا تذکرہ اس واقعے میں موجود وہ دو نور دیئے گئے جو سورہ فاتحہ اور سورہ البکرہ کی آخری دو آیات ہیں پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطان نسیان اور بھول چوک سے ہونے والے گناہوں پر پکڑ اور معاخزے کے نہ ہونے کا تفہ بھی دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد اگر بھول چوک سے وائر ارادی طور پر نادانستہ نسیان کی حالت میں اگر کمی کتاہی کریں گے تو اس پر پکڑ اور معاخزہ نہیں ہوگا اگلا توفہ جو دیا گیا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اگر ایک نیکی کریں گے تو ہر نیکی پر کم از کم دس نیکیوں کا عجر دے دیا جائے گا اور پھر نمازوں کی فرضیت کا توفہ رب کی حکم اور بیام کا حکم دے کر دن میں پانچ دفعہ مومن کی میراج کا توفہ مسلمانوں کو نواز دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر پہلے پچاس نمازیں فرض کی گئی میں نے یکم لے کر واپس آیا جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہیں پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کی عمد پر کیا فرض کیا ہے میں نے کہا شب و روز میں پچاس نمازیں فرض کی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے موسیٰ ہے ایک طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائے انہیں اپنی امت پتہ سنت دی میں واپس گیا اور اللہ تعالی نے کچھ نمازیں معاف کر دی میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہا اللہ تعالی نے کچھ نمازیں معاف کر دی ہیں انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ آپ کی امت ان کی بھی متحمل نہیں ہے میں لوٹا اللہ نے کچھ اور نمازیں معاف کر دی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا پھر اپنے بردگار کے پاس جاؤ کیونکہ آپ کی امت ان نمازوں کے بھی متحمل نہیں ہو سکے گی واقعی کتنا اچھا پتا تھا پانچ تو پڑی نہیں جاری امت سے آج پھر میں لوٹا ایسا کئی بار ہوا کتنی بار ہوا یہ ہمیں حدیث میں واضح طور پر نہیں بتا جاتا آپ کتنی دفعہ پلٹے کتنی دفعہ واپس آئے یا ہر دفعہ کتنی نمازیں معاف کی جاتی تھی کچھ پتا نہیں کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر دفعہ پانچ پانچ نمازیں معاف کی جاتی تھی اور کچھ کے نزدیک ہر دفعہ دس دس نمازیں معاف کی جاتی تھی بہرحال کوئی واضح حوالہ نہیں پتا پھر میں نوٹا ایسا کئی بار ہوا بلاخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نمازیں پانچ ہیں اور درحقیق سواب کے لحاظ سے پچاس ہیں یہی سے ہی اللہ کا وعدہ شروع ہو گیا اللہ نے میراج پہ توفہ کیا دیا تھا کہ ایک نیکی کا عجر دس گنا ہے گویا ایک نماز کا عجر کتنی کے برابر دس اور پانچ نمازوں کا عجر پچاس نمازوں کے برابر تو اللہ نے وہی سے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور اللہ نے فرمایا در حقیق سواب کے لحاظ سے پچاس ہیں میرے جبریل علیہ السلام لے کر روانہ ہو گئے یہاں تک صدرت المنتحہ تک پہنچا دیا جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھاپ رکھا تھا جن کی حقیقت کا مجھے علم نہیں صدرت المنتحہ وہ درخت ہے جس کی جڑ چھویں آسمان پر اور وہ درخت بزارت خود ساتھویں آسمان پر پھر میں جنت میں داخل ہو گیا وہاں کیا دیکھتا ہوں اس میں موتیوں کی جگ مگاتی ہوئی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی قستوری کی سی ہے گویا اب نبی نے یہاں پر جنت اور جہنم کے کچھ نظاروں کا مشاہدہ کیا اور یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ نہ نگاہ چند آئی اور آپ نے وہی دیکھا جو اللہ نے دکھانا چاہا نہ نگاہ ٹیڑی ہوئی نہ نگاہ چند آئی اور آپ نے پوری امانت سے ساری باتیں پہنچا بھی میراج کے کچھ مشاہدات جو آپ کو کروائے گئے آپ نے کچھ لوگ دیکھے جو کھیتیاں کٹتے تھے اگیوی بڑیوی کھیتی کٹتے تھے اس کو کٹ کے ابھی بیٹھتے ہی تھے کہ آنن فانن وہ کھیتی پھر بڑھ جاتی کوئی کچھ کسان ہے کھیتی کٹتے ہیں پکیوی کٹ کے رکھتے ہیں تو کھیتی پھر بڑھ جاتی ہے کھیتی پھر بڑھ جاتی کوئی سزا نہیں کسان دین ہیں ان کے لیے عجر کی اتنی ناختم ہونے والی کھیتیاں ہیں کہ یہ اپنی ان کھیتیوں کا عجر کٹتے کٹتے چلے جائیں گے اور ان کا عجر ختم نہیں ہوگا جہاد کا لا متلاہی عجر کے سلسلے کا وادہ بتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کا ناختم ہونے والا بتائیں اللہ ہمیں اپنی جان سے مال سے زبان سے ہاتھوں سے قلم سے جس طرح کر سکے مجاہد بننے اور جہاد میں اپنا کردار کرنے کی توفیق کرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دیکھا اس کے پاس ایک لکڑیوں کا گٹھا تھا وہ گٹھے کو نیچے رکھتا ہر دفعہ نئی لکڑیاں اس گٹھے میں شامل کر لیتا وہ پہلے اگلی گٹھڑا ہی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ ہر دفعہ گٹھا اٹھانے سے پہلے مزید نئی لکڑیاں اس میں شامل کر لیتا اس کو بانتا وہ پھر گرتی پھر رکھتا اور اگلی دفعہ مزید نئی لکڑیاں شامل کر لیتا پوشا یہ کون ہے آپ صلاح نے فرما ہے یہ وہ شخص ہے جس پر دنیا کی زندگی میں پہلے ہی ذمہ داریوں کا پوچھ تھا وہ اپنی اگلی ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتا تھا کہ مزید مزید ذمہ داریاں اپنے کندوں پر ڈال کر ساری ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی کا گناہ کا ارتکاب کرتا رہا آج دنیا میں کبھی ہم دیکھتے نا کہ کوئی لوگ اگلے کام نپٹا نہیں پا رہے ہوتے تو مزید مزید ذمہ داریاں لیتے چلے جاتے مثلا ہم دیکھیں گھروں میں کام کرنے والی دو گھروں کا کام ان سے ہوتا نہیں اور مال کی ہرس میں اور زیادہ تنخواہ کی لال میں شہگروں کا کام اٹھا لیتی ہیں یا بس اوقات ٹیچرز جو ہیں پندرہ بیس بچوں کو دھیان سے پڑھا نہیں سکتے اور تیس بچوں کی ٹیوشن جو ہے وہ رکھ لیتے تو یہ زیادہ بڑے لوگوں کی عزت پر بات کرتے تھے اور جب بات کر لیتے تھے اور اس کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کرتے تھے تو وہ دور نہیں بے تقلبی سے لوگوں کی عزت اور عبرو زنی کی باتیں کرتے تھے اسی طرح پھر آپ نے ایک بہت بڑا سا بیل دیکھا ایک پتھر دیکھا اس کے سوراخ میں سے ایک بیل نکلا وہ بیل نکلنے کے بعد اس پتھر کے سوراخ میں سے واپس داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا سینگ مار رہا تھا ٹکریں مار رہا تھا لیکن اس سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں بتائے کہ یہ ان لوگوں تو لہذا بے پروہی کے ساتھ غیر سنجیدہ طور پر مزاق مزاق میں کسی کا مزاق اڑا کے فتن پسات لڑائی جھگڑے کر کے بھگتنے والے لوگ جو ہیں ان کے یہ دو انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے اور وہ اپنے سینوں اور اپنے چیروں کا گوشت نوج رہے تھے یہ کون سے لوگ تھے جو لوگوں کا مزاق اڑاتے تھے اور لوگوں کی چونی اور غیبتیں کر کے اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانے کا احتمام کرتے تھے پھر آپ نے ایک شخص دیکھا اس کے سامنے ساب سترے اچھے نفیس گوشت ایک تھالی میں نفیس گوشت تھا اور دوسرے میں گندہ گلہ سڑا بدبودار اور متافن گوشت تھا یہ شخص ساب سترہ نفیس گوشت چھوڑ کے گندہ گلہ سڑا بدبودار گوشت تھا رہا تھا پوچھا گیا یہ کون سا شخص شرعی ازواج کو چھوڑ کے یہ زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شخص ایسے بھی دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سام تھے اور لوگ ان کے پیٹوں کو کچل رہے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے آپ سرخ ندی کے کنارے تک پہنچ دیتے سب کنارے تک پہنچ دیتے تو کنارے پر کھڑے ہوئے فرشتے ان کا موں کھول کے ان میں جہنم کے آگ کے پتھر ڈال کے ان کو واپس سرخ ندی میں تھکیل دیتے تھے یہ بھی کون سے لوگ تھے یہ سود خور تھے جن کا یہ انجام دکھایا گیا مختلف قسم کی سزائیں اور مختلف قسم کی جنت اور جہنم کے مشاہدات کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے براک کے ذریعے حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ابھی گرم ہی تھا اور کچھ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ دروازے کی چٹخنی ابھی تک اس کی زنجیر ہل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد حضرت امہانی نے آپ سے کیفیت اور رودات پوچھی آپ نے پوری صداقت کے ساتھ حضرت کے دروازے سے باہر نکلنے لگے حضرت امہانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن یا چاتر کا دامن تھام لیا اور کہا خدا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رودات باہر کسی کو مت سنائیے گا یہ رودات باہر کسی کو مت سنائی کیوں کہا تھا کیوں کہا تھا کیوں کہا زائر پہلے اتنی مخالفت ہے کوئی جاتوگر کہہ رہے کوئی شاعر کہہ رہے کوئی کیسے کیسے الزامات ہیں کوئی مجنو کہہ رہے تو ان کو یہی فکر اور یہی پریشان اور امکان لاحق ہوا کہ اگر یہ رودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعث سنائی تھے جو پہلے مجنو کہہ رہے ہیں وہ بدا نہیں کیا کیا اور اعتراضات جو ہیں وہ گھڑیں گے اور جو اعتراضات مزید ان پر سنت بھی لگ جائے گی لیکن آپ کیا ہیں حق کو پہنچانے والے اور باطل کے خلاف باہر نکلتے ہیں تو کون آیا تھا ابو جہل ابو جہل آیا اس نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کس حال میں سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا ظالم سب سے بڑا مخالف سب سے بڑا اپنن سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر جمنے والے صداقت کرنے والے سچی بات بیان کر کے وَلَا يَخَافُونَ لَهُمَتَ لَائِم کرنے والے پوری رودات سنا دی مخالفت اور اس تحضاء کا ایک دفعہ ہوتا ہے خبر پہنچتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھی کو تو سنا ہے کہ جنون لاحق ہو گیا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا صدیق لقب سچا سچا پیار خلوص کرنے والا سچا دوست سچو کی معاونت کرنے والا دوست یہ لقب حضرت ابو بکر صدیق کو ملا اس کے باوجود مخالفت اس دور میں بھی رہی بے یقینی کی کیفیت اس دور میں بھی رہی اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتائیں کہ ہم ہم نے فلاں کافلے والوں کا پانی پیا اور فلاں کافلے والوں کی اونٹ کو بدک کر بھاگتے وے دیکھا وقافلے والے آئے انہوں نے مدینہ والوں کو مکہ والوں کو پوری ان ساری کی ساری گوائیوں کی شہادت بھی دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسمان کے سفر میں رودات بتائی تھی یہ ساری گوائیوں اور شہادت پانے کے باوجود بھی مشکین مکہ بھی انکار کرتے رہے اور آج تک مذب زبین شک میں اور تردد میں ڈاما ڈول لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی حقیقت کی جسمانی قیبیت اور نویت پر شک کرنے والے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سفر کو سمجھ نے اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نمونے ہیں ان کو یاد رکھنے ان کو اپنانے اور سب سے بڑھ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی مشاہدات ہیں کہ کیسے کسی کا سر پچھلا جا رہے کیسے کوئی اپنے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ان مشاہدات کو یاد رکھ کے ان جہنم میں ڈالے جانے والے عامال سے اجتناب کرنے کی توفیق اتاب فرمائے ربنا لَا تُسِ قُلُوبَنَا وَعْدَ اِسْحَدَ اِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتُ كَمْرَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ وَحَام سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَقْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ وَبِّلْعِزَةِ أَمَّا يَسِحُونَ وَسَلَامٌ أَلَى مُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلْآلَمِينَ آمِين سُمْ آمِين